اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی جی کیا حال ہے جی آپ کے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ٹھیک ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے تو آج جی میری فرینڈ آئی تھی تو ہم نے مل کے سنڈے ونڈے منایا تو یہ جی میں بنا رہی ہوں رشکن سیلٹ ساتھ میں میری فرینڈ جی وہ بنا رہی ہے چائنیز رائس کی ریسپی تو میں ساتھ ان کے یہ سیلٹ بنا رہی ہوں تو میں نے وہ جی کٹنگ کر رہی ہے یہ چکن کی اور ساتھ وہ تو ہم گپ شپ لگا رہے ہیں تو ایسے کبھی کبھی نا کچن میں ایسے سب مل کے اپنا اپنا کام کریں کہ کام لے لیں تو بہت زیادہ مزا آتا ہے دوکان بھی ہو جاتا اور پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ میں نے فروٹس لے لیے تھے بیچ میں میں نے یہ ڈال لی تھی مایونیز میں کریم اور کالی مرچے مکس کر کے تو اوپر سے جی میں نے بائل کی یہ مکرونیز ڈال لی ہیں تو اچھا میں نا کریم کے اندر ہی لیتی ہوں مایونیز ڈال کے اور بلیک پیپر ڈال کے اچھی طرح سے بیٹ کر کے تو اس کو نا میں اس میں ڈال لیتی ہوں تو بیچ میں مکرونیز ڈال لی ہیں بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے اس سے مکرونیز ڈالنے سے ہرشین میں تو اس میں میں نے فروٹ ڈال لی تھے اور یہ مجھے یاد نہیں رہے تھے بینز ڈال لے تو میں نے تھوڑے سے ہی ڈال لی ہیں تو یہ میں نے اس میں ڈالنے ہیں یہ جی مکس کر کے اب میں رکھتے تھیں اس کو تو اب ہم آپ سے چائنیز کی اس کی رائز کی ریسپی شیئر کرتے ہیں یہ جی کٹنگ ہماری ہو رہی ہے جی ٹکا ٹک تو یہ ہم نے جی بائل کرنے کے لیے چاول رکھ دی ہیں بیچ میں ہرکا ہرشین میں کھوکنگ ہرشین ہم نے ڈال لیا تھا کہ یہ جوڑے نہیں ویسے برتر مجھے کافی تاںک لگ رہا تھا لیا تو ہم نے کھلے ہوں والا ہی تھا تو یہ ویجیٹیبلز ہماری کٹ ہو گئی ہیں تو ہم نے اس میں یہ لسن چاپ کر کے رکھ لیا ہے یہ چکن ہیں بینز ہیں وہ آئل کیے ہرشین سے اور یہ میں نے چکن منچورین سا تھوڑا سا بنالتی ہے اس کی مرینیشن کر کے رکھ لیا ہے اس کی ریسپی میں آپ سے پہلے شیئر کر چکی ہیں اس لیے میں نے ایڈ نہیں کی تھی تو یہ جی ہم نے کڑھائی میں کوکنگ آئل تھوڑا سا ڈال لیا اور اس میں چاپ کیا ہوا لسن ڈالا ہے اس میں اب ہم نے چکن ڈال لیا ہے تو اس میں پیاز ویسے چائنیز میں کارمی ڈالتے ہیں لسن ہی زیادہ اس میں ڈالتا ہے چاپ کیا ہوا تو یہ جی ہم نے اب ہلکا سا اس کی بنائی کیا ہے چکن کی اس کے بعد ہم نے ساری ویجی ٹیبلز ڈال لیا ہے اس میں تو ویجی ٹیبلز ڈال کے ہلکا سا سٹیم پہ اس کو ہم گلائیں گے تو اس کو جی ہم کرتے ہیں میکس ویسے کتنی کلر فل لا گری ہیں سب گرین ریڈ وائٹ زبردست سا کلر آ رہا ہے اس میں تو اس کو جی ہم میکس کرتے ہیں ویسے آج نا سنڈے کو گرمی کافی ہوئی ہوئی تھی اکتوبر آگئے تو گرمی نہیں جان چھوڑی کچن میں ویسے بہت لگتی ہے کوکنگ کرنے والے کو اس میں جی ہم نے ڈال لیا سر کا تو اس کو اب ہم ڈھاک دیں گے ہلکا سا تو کور کر کے رکھتے ہیں کہ ذرا سا سٹیم میں یہ ویجی ٹیبلز جو ہیں گل جائیں یہ دیکھیں جی کتنا پیارا کلر آ رہا ہے تو اب ہم نے اوپر سے ڈالیں جی بلیک پیپر تو ہلکا سا نمک بھی ہم ایڈس میں کر لیں گے ہلکی سی یہ جی تو انڈے ہم نے جی ویسے آملیٹ بنا کے نہیں ڈالے اس کے بیچ میں ہی ڈال یہ تھے شارٹ کٹ ہم نے لیا تھا دیسی سٹائل تو اس کے بیچ میں دو تین آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق انڈے اس میں آپ ڈال لیں تو ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد پھر ہم ان میں جو بوائل کی ہوئے چاول ہیں وہ ڈال کے تو پانچ دس منٹ کے لیے دم دے دیں گے تو یہ جی ہمارے مزے دار سے یمی سے رائز تیار ہو گئے ہیں تو چکن منچورینز کے ساتھ بڑے مزے کے لگے تھے ساتھ میں سیلڈ تھا اس کے بعد جی ہم نے خوب انجوائے کیا تو سنڈے ویسے کبھی کبھی اسرا فرینڈ کے ساتھ منایا جائے تو سب مل کے تو بڑا مزاعت ہے تو بہت اچھا لگتا ہے سب مل کے بیٹھیں ساتھ گپ شاپ پھر ہم نے لگائی یہ سارے بچوں نے کھانا بغیرہ کھایا تو یہ جی سب بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اپنی پلیئرز میں جیسے جیسے کسی کو جگہ ملی ہے بیٹھا ہے اس کے بعد جی ایس کریم کا دور چلا تو اس ہاتھ میں گپ شک چالوی تھی